سعودیہ کے ساتھ جو پاکستان کے اس وقت تعلقات پر ایک نیا موڑ ہے ہمارے سب کے ذہنوں میں سوالات ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیا ہم تیل پر جو انحصار کرتے ہیں کیا ہماری ایکانومی کو افیکٹ کرے گا یا کیا ہمارے مسلمان برادر کے ساتھ تعلقات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح کا تعاون نہیں کر پائیں گے اور یہ جو چار سو بلین ڈالر کی ڈیل ہے اس کی کیا سٹوری ہے جو ہمارے ریجن میں اس وقت گلوبل شفٹ ہو رہا ہے اس کے کیا سرات ہو سکتے ہیں اور یہ جو سب سے بڑھ کر اپوزیشن کا اس میں کیا کردار ہے اور پاکستان کا بیک اپ پلین کیا ہونا جائے اس میں ساری باتوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین ریسنٹلی آپ نے ایس این اقبال صاحب کی ٹویٹس دیکھی ہوں گی جو انہوں نے عربی میں کی اور وہ ٹویٹس کا مطلب یہی تھا کہ یہ جو ہماری حکومت شاید نہ سمجھ ہے پھر شہباز شریف صاحب کے ابھی ٹویٹر پر ٹویٹ اسی طرح کی آئیں کہ یہ فورن منسٹر کو اتنی غیر زمداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور بڑی انہوں نے حکومت پر تنقید کی کہ آپ کو آپ نے کیوں سعودی عرب کے ساتھ ایسی باتیں کی ہیں کیوں آپ نے اس طرح سارا یہ جو سٹینڈ اپ کی ہے ان کے خلاف کیوں ایسی بات ہوئی ہے تو میں آپ کو ماضی میں لے کے چلوں گا جب عمران خان صاحب نے خلاف اٹھایا تھا تو نومبر میں ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی کہ پاکستان کو ہم نے تین تیس ڈالر تین تیس ارب ڈالر بھی دیا ہے اس کے باوجود پاکستان ہمارے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کر رہا جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا اب ڈانلڈ ٹرم صاحب کی یہ ٹویٹ آئی اور اس کے تھوڑے ہی دیر بعد جب پرائم منسٹر عمران خان نے اس کا حساب کتاب کیا کہ یہ جو تین تیس ارب ڈالر تنہ نے دیئے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو عمران خان صاحب نے جوابی ایک ٹویٹ کی کہ اب جو ہے وہ ڈو مور کی جگہ نو مور ہوگا اب ختم کہ ہم لوگ آپ کی قرائے کی بندوقیں نہیں ہیں ایک سٹینڈ لیا اپوزیشن نے اپنے سر پیٹ لیا کہ یار نہ سمجھ نہ تجربہ کار گورنمنٹ ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ فورن پولیسی کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے یہ بڑی بری طرح مار کھائیں گے ایسر اکبال صاحب کی اس وقت آپ ٹویٹس اٹھا کر دیکھیں وہ کس طرح کہہ رہے تھے سب نے بڑی تنقید کی لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ڈانرڈ ٹرمپ اور امریکہ کے موقف میں لچک آئی آپ نے دیکھا بھی ریسنلی کشمیر پر انہوں نے سالسی پیش کی اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو وہ روک رہے تھے ہمارا فوجی تاون ڈالرز ہماری جو ان کے ساتھ ریگولر ڈیلز تھی وہ انہوں نے روک لیں لیکن جو ہی عمران خان نے سٹینڈ لیا اور کھڑے ہوئے انہوں نے وہ پھر امداد بھی بحال کر دی وہ جو فوجی تاون تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر پر سالسی کا انہوں نے کہا جی میں سالس بھی بننے کو تیار ہوں اور پھر انہوں نے کہا میں آپ کا بڑا اچھا دوست بھی ہوں ڈالرز ٹرمپ نے اور پھر ابھی ریسنلی بلکہ آپ دیکھیں کہ جب امریکہ کو خود ونٹی لیٹرز کی شدید ضرورت تھی اور ابھی بھی ضرورت ہے انہوں نے پاکستان کو ونٹی لیٹرز جذبہ خیر سگالی کے تحت بیجے ایسا ماضی میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں تو مخالف آپ کو برابری کی سطح پر جگہ دینے کو تیار ہو جاتے لیکن اگر آپ خود ہی لیٹ جائیں کسی کے سامنے تو پھر وہ آپ کو ٹھوکرے ضرور مات امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہمارے برادر ملک ہے اسلامی ملک سعودی عربیہ ان کے اپنے اصل میں حالات کے ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہوگی کہ سعودی عرب یہ وہ سعودی عرب نہیں ہے انیس سو ساٹھ انیس سو بیاسی والا کہ جس میں شاہ فیصل مروم تھے اسلامی بلوک بنانے جا رہے تھے اسلامی بینک بنانے جا رہے تھے تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنے جا رہے تھے اور پھر ان کے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا یہ وہ سعودی عرب نہیں ہے جنہیں ہم خادمینِ حرمینِ شریفین کے طور پر جانتے ہیں آپ سعودی عرب کی ہسٹری دیکھ لیں سب سے پہلے ان کے جو بزرگ تھے وہ سعودی عرب کو دیگر عرب ممالک کے ساتھ مسلمان امہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے تھے ان کے اس وقت حالات یہ ہیں جو موجودہ نسلین کی یہ بلکل اسی طرح جس طرح کوئی پیر بابا پیر سائی جو ہمارے وہاں پاکستان میں بزرگ بڑے بزرگ ولی اللہ جو فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ انہی مزاروں پر وہ کیا کام کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے تو ان کا نام بھی خراب ہوتا ہے اسی طرح کی صورتحال تقریبا سعودی عربیہ میں ہیں ان کے لیبیا کے ساتھ شدید ترین تعلقات خراب ہیں سیریا میں ان کی مداخلت شام میں ایران کے ساتھ ان کی نہیں بنتی قطر کے ساتھ ان کے حالات خراب ہیں ابھی امریکہ کے ساتھ ان کی سیچویشن یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کا آخری سال ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ آفس میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے اور ڈانلڈ ٹرمپ نے آپ کو یاد ہوگا اپنی الیکشن کیمپین میں امریکہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو جابز لا کے دوں گا اب وہ جابز کہاں سے لاتے انہوں نے سعودی عرب کو دو سو پچاس عرب ڈالر کا اسلے کی ڈیل کی ابھی یہ اس کی پہلی کیس تھا یہ ابھی بہت لمبا چوڑا اس کا جو معاید ہے لیکن دو سو پچاس عرب ڈالر کی انہوں نے ڈیل کی اور واپس ان کی جو ٹیکسس میں ان سارے علاقوں میں جابز آئیں سعودی عرب نے ان سے اسلہ لیا لیکن اس کے ساتھ سعودی عرب نے روس کے ساتھ بھی یہ ڈیل بنانے کی کوشش کی ان کے پاس ایس فور ہنڈر میزائل ہیں جو کہ یہ خریدنا چاہتے تھے اور اس پر امریکہ ان سے بڑا شدید ناراض ہوا کہ آپ ایک طرف ہم سے ڈیل کر رہے ہیں آپ نے ساری بات کہ دوسری طرف آپ روس سے کیوں خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر ابھی جب تیل کی قیمتیں آپ کو پتا ہے جب گریں تو سعودی عرب نے تیل کی قیمتیں گرائیں امریکہ نے ان سے کہا امریکہ خود بھی آپ کو پتا ہے تیل کا ایک بہت بڑا درامت کرنے والا ملک ہے انہوں نے کہا کہ آپ تیل کی قیمتیں مت گرائیں ہمیں شدید نقصان ہو رہا ہے سعودی عرب نے اس وقت نہیں کیا اس سے امریکہ کو نقصان پہنچا اور وہ اس پر بڑے سخت ناراض ہوئے تو یہ تو ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں لیبیا کے ساتھ تعلقات آپ کو پتا ہے پھر ایران اور پھر آپ کو پتا ہے ان کے عراق میں بھی کوئی اتنی زیادہ بنتی نہیں ہے لے دے کے ان کے پاس صرف یونائٹڈ ایراب ایماریٹس دبائی یہ اور کچھ اور چھوٹی موٹی ریاستے ان کے ساتھ ہیں باقی سارے کے سارے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں جو ان کی نئی نسل ہے ان کے اپنے حالات دیکھ لیں جو ان کے 53 شہزادوں کے ساتھ جن میں ولید بن طلال شامل تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سابق شہزادے گزرے ان کے پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم گزرے ہیں ان کے والدین کی جو بزرگ دادا پردادا ان کے پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں تو سعودی گورنمنٹ کو جو ابھی ہے ان کو یہ بھی خطر ہے کہ یہ پاکستان کی سوفٹ کورنہ نہ رکھتا ہو لوگوں کے لیے اچھا اس کے علاوہ آپ سعودی عرب کے تعلقات دیکھ لیں وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ بالکل اس ایجنڈے کے منافع ہے جو ان کے بزرگ کرتے رہے ہیں وہ ساری زندگی اس نکتے پر کھڑے رہے لیکن یہ لوگ اس کے بالکل مخالف ہیں پھر جمال خوشوگی کا وہ جو آپ کو پتا ہے وہ صحافی کے ساتھ جو معاملہ ہوا اب اسرائیل کو ماننے کے معاملے پر ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اس پر اپنا ردعمل نہ دے اچھا تیسری طرف یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا میں یہ سو بلین ڈالر کی انویسمنٹ لے رہی یہ انڈیا کے ساتھ کے تعلقات کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر سو بلین ڈالر کی انویسمنٹ یہ کوئی کیش انویسمنٹ نہیں دے رہے وہاں پر یہ تیل کے بڑے بڑے سٹورج بنائیں گے وہاں پر تیل کی مد میں ہی سارا کام چلے گا اور وہ آنے والے وقتوں میں سلولی سلو ان پراغرس میں سے وہ سو بلین ڈالر جانے تھے اور تیل کی مد میں جانے تھے کیونکہ تیل پر ان اثار ہے سارا اب سعودی عرب کے اپنے ہمسائیوں سے امریکہ سے اور ان سب سے تعلقات تو آپ کے سامنے ہیں اچھا اب ان کے مذہبی حالات چیک کریں مذہبی حالات ان کے یہ ہیں کہ خادمینِ حرمینِ شریفین ہیں یہ لوگ اور حالت یہ ہے کہ کبھی وہ کسی ٹورس پارٹ پر موڈلز کے وہ کروا رہے ہیں شوٹ آؤٹس مدینہ سے تین سو کلومیٹر دور کبھی یہ ادھر ہی سعودی عربیہ میں نائٹ کلب کھولنے کی کوششیں کریں مطلب یہ وہ تمام کام ایسے کر رہے ہیں جن کی ان کے بزرگ اور اسلامی اقدار کی منافی ہیں مطلب یہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم بڑے لبرل ہیں ہم بڑے موڈرن ہیں ایک نیا چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یونائٹڈ ایرپ ایمیرنٹس کی طرح کہ ہم تیل پر ہمارا انحصار ختم ہو جائے اس چکر میں یہ ان کے مذہبی حالات جس کی وجہ سے ہمارے سینٹیمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ایک یاد رکھیں گورنمنٹ ان کی ایک اور چیز ہے ان کی جو شائی خاندان ہے وہ ایک اور چیز ہے اور جو مقدس مقامات ہیں اور مکہ مکرمہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقامات ہیں ان کی اہمیت تمام مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں ایکول ہے ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے وہ اس ٹاپک پر اس پر کوئی بات نہیں یہ دو ڈیفرنٹ طرح ان کو لیا جائے تو جو لوگ ان کے معاملے پر تھوڑا سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں وہ سعودی عرب ان کا بھی قصور نہیں کہ وہ ظاہر ہے مذہبی لگاؤ ہے ہم سب کا تو ہم اس طرف سے تھوڑے سے ایموشنل ہوتے ہیں لیکن آپ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ اور ان کی جو مذہبی معاملات ہیں یہ بالکل مختلف ہے اب پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا حصے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے اس ریجن میں چائنہ کے ساتھ ابھی ایران کی چار سو ارب ڈالر کی ڈیل ہوئی ہے جو کہ پچس سالوں میں یہ اس ڈیل کو لے کے چلے اب آپ دیکھیں کہ چین کیوں ایک ایسے ملک کے ساتھ جس پر معاشی پبندیاں لگی ہوں جن کی معیشت بڑی خراب ہو رہی ہے بڑے حالات نازک ہوں ان کے ساتھ چار سو ارب ڈالر کی ڈیل کرنا پچس سالوں میں اور یہ لوگ آپ کو پتا ہے چائنہ پانچ سال دس سال کی پالیسی بناتے ہیں یہ لانگ ٹرم پالیسیز بناتے ہیں اب دوسرے طرف پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات بہتر ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں ریلوے ٹریک کی طرف ایک قدم بڑھایا جا رہا تھا اور سب سے بڑھ کر جو اس ڈیل کا جو گوادر اور چار بہا ان کو کنیکٹ کرنے کی چائنہ کی کوشش تھی اور پاکستان کا کنسان تھا جی کہ چار بہا جو ماسٹر مائنڈ ہے جو کہ فیور میں ہماری پوزیٹیو گیم اس میں چائنہ کا بڑا اہم کردار ہے کہ چائنہ جوڑڈ ہے ان موالے کو ایک بلوک بنا کے جس طرح اب اس میں سب سے امپورنٹ چیز ہے اب یہ چار سو بلین ڈالر کی جو انویسمنٹ ہوگی تو یہ گوادر اور چار بہا جب جڑیں گے تو اب یہاں دیکھیں کہ پاکستان کے پاس آپشنز کی ہیں اب ہماری جو سستی لیبر جس کا سعودی عربیہ میں استحصال ہوتا ہے اگر اللہ نہ کرے وہ لوگ واپس آ بھی جاتے ہیں تو ہمارے پاس دوہزار تیس تک سی پیک میں تیس لاکھ جاب جائے وہاں پہ اس وقت تقریباً ایٹی سکس کے قریب پروجیکٹس جو ہے چل رہے ہیں اٹھالیس پروجیکٹس جو ہے وہ ابھی آنے والے ہیں ان میں اٹھار اٹھائیس پروجیکٹس جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اٹھارہ سوری اٹھارہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اٹھائیس پر کام ہو رہا ہے وہ جیسے سولر کے ہائیڈرو کے یہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں شامل ہیں اب ان پروجیکٹس میں تیس لاکھ نوکریہ آنے ہیں اور باہر کیا آپ کو پتا ہے ہمارے جو ورکرز ہیں وہ آرڈی ٹرین ہوں گے انشاءاللہ ان کے لیے جابز کا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن دوسری طرف آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو تیل پر سے انحصار کم کرنا پڑے گا آپ کو اس کا متبادل گیس کی صورت میں لانا ہوگا سردیوں میں آپ دیکھیں کہ سینجی کے باہر جو کتاریں لگی ہوتی ہیں آپ کی سردیوں میں گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے آپ کے سنتوں کو نہیں ملتی تو اگر آپ اس متبادل کو آپ کے پاس ایران اپنی سائیڈ کا پائپ وہاں تک لا چکا ہے اگر آپ صرف اپنی سائیڈ کا کام کر لیں تو گیس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ ہمیں کرنے نہیں دے رہے تھے پہلے سے پہلے ورنہ ہمارا جو گیس کا مسئلہ سردیوں میں وہ ہوتا ہی نہ بالکل اور ہمیں اس کے علاوہ دوسری آپشن یہ تھی ہمارے پاس کہ اراک سے ہم لوگ سستہ تیل خرید سکتے تھے آپ جانتے ہیں کہ اراک بھی ایک بہت بڑا آئل کا جو پروڈیوسر ہے تو اراک سے ان کے حالات سعودی عرب کی طرح نہیں وہاں سے ہمیں بڑا سستہ آئل مل سکتا تھا ہم اس آئل کو یوٹیلائز کر کے پاکستان میں ان کی وہ جو اجارہ داری تھی ایک ہزار ایک سو اسی سولجر جو فوجی بھیجے گئے تھے تربیت کے لئے اور مختلف ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے سیمبلی میں بات بھی آئی جب انہوں نے کہا کہ ہمیں یمن کے معاملے پر پاکستان فوج کی حمایت چاہیے تو پاکستان نے پارلیمنٹ میں معاملہ آیا وہاں پر انہوں نے اس کا انکار کر دیا انہوں نے کہا ہم کسی کی سائیڈ لیتے جو کہ بہت اچھی بات تھی کہ ہم اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں اس میں مت گسیٹیں لیکن اس کے باوجود کچھ برگیڈز بعد میں بھیجی گئی کچھ رٹائٹ فوجی اور مطلب کچھ ایسے لوگ بھیجے گئے اور پھر انہوں نے پاکستان سے جنرل راہیل شریف صاحب کو بھی لیا ان چھتیس ممالکی افواج کا سربراہ بنا کر تاکہ یہ جو جواز ختم ہو جائے بڑی حد تک ختم بھی ہو گئے جواز ہماری طرف سے لیکن آپ یہ دیکھیں گے یہ چھتیس ممالکی جو آپ نے اسلامی فوج بنائی ہوئی ہے کہاں ہے یہ فوج آپ کو کبھی نظر آئی ہے مطلب اگر نظر آئی ہے تصویروں میں اور ویڈیوز میں تو کیا آپ کو کبھی اس فوج نے آپ کے لیے کچھ کیا ایک بڑا اسلامی ملک اس کے ایک بڑے اہم حصے پر قبضہ ہو جاتا ہے دن دہارے اور آپ کی فوج بیٹھی دیکھ رہے تھے تو ہم نے آپ کی اس فوج سے کیا کرنا ہے آپ کا آپ کے مثل یہ جو باڈی آپ نے بنائی ہے ہمارے کسی کام کی نہیں جب تک یہ آپ ہمارے لیے کچھ کر نہ سکیں ہمارے سے مراد مسلمانوں کے لیے تو اس لیے اس فوج کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا پاکستان کو اپنا بیک اپ گیس پر انحصار جو ہے وہ کرنا پڑے گا تیل کی اس سے نکلنا پڑے گا اور اس کے لیے بڑا آسان حل ہے آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں خطے میں آپ کی مدد ہو سکتی ہے دوسری طرف ترکی کو بنایا جا رہا ہے ایک نیا سعودی عربیہ ہمارے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوگی جو پاکستان کی جو فرنٹ فیس پہ بات ہوئی ہے سعودی عرب سے اس سے پوری دنیا کے اخباروں میں جی سعودی عرب نے زبردستی پیسے مانگ اور بات کسی ہے تک درست بھی ہے انہوں نے واقعی پیسے نے کہا پنجابی میں میرے پیسے کرو انہوں نے اس طرح کر کے وہ پیسے نکلوائیں اپنے مصلہ ان کا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عثمانی جو خلافت تھی وہ ترکی کے پاس تھی اور ترکی وہاں پر حجاز مقدس کے خادمین میں آتے تھے تو اس کے بعد جب سعودی عربیہ کی یہ شروع ہوئی تو اب یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح بھی مذہبی جو ان کے پاس اجارہ داری اور ایک قسم کا جو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کھڑ پینچی آ جاتی ہے فوجی اعتبار سے پاکستان کے اگر اس کے ساتھ حمایت شامل ہوگی تو پھر لازمی سی بات ہے کہ یہ نہ ہو کہ کلن کے لئے مسائل پیدا ہوں یہ اسی لئے نہ ترکی کے ساتھ نہ ملیشیا کے ساتھ نہ قطر کے ساتھ نہ ایران کے ساتھ نہ لیبیا نہ سیریعہ مطلب ان کے کسی بھی اس کے ساتھ بنتی نہیں جہاں جہاں دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ یہ خوش ہیں انڈیا کے ساتھ یہ خوش ہیں امریکہ کے ساتھ ان کی محبتیں بڑھتی ہیں لیکن ابھی ٹرمپ کا یہ آخری سال ہے اس کے بعد حالات بہت بدلیں گی آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ نعیم لالا کے ساتھ ہوا ہے مارے بڑے اچھے دوست ہیں روزانہ کی بنیادوں پر بات ہوتی ہے بچپن کے سکول کے دوست ہیں سعودی عرب میں گاڑی ریورس کرتے ہوئے انہوں نے ایک عربی کی گاڑی کو پیچھے الکا سکرائچ یہ بال جتنا سکرائچ علاقیا تو یقین کریں وہ عربی باہر نکلا اب ان میں عربی آتی نہیں وہ اس نے عربی میں بڑی ان کو ٹھیک ٹھاک قسم کی گلیاں شلیاں بھی دیں اتنی تو سمجھ آگی ان کو ساتھ اس کے دو پولیس والے تھے انہوں نے بڑا زلیل کی اور بار بار گئے تو میں وہ واپس بجوا دوں گا تمہارا میں یہ کر دوں گا تمہیں پاکستان ڈپورٹ کرا دوں گا بار بار اس کو تانے اور نعیم لالا بار بار یہی بات کر رہے تھے میرے صد کے یار یقین کرو بڑی زلت کا احساس ہوا ہے تو نعیم لالا میں آپ کو میں نہیں کہتا کہ آپ نوکری چھوڑ دیں اور غصے میں چلیں جائیں کیونکہ آپ کا رزق ہے آپ اپنی زندگی کے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں لیکن علامہ اقبال کا ایک شعر صرف آپ کی حدمت میں ارز کروں گا اے طائر اللہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتائی